پاکستان کے نہ سیاستدانوں کو چھوڑا گیا ہے نہ ہی پاکستان کی فوجی تنصیبات کو چھوڑا گیا ہے اندازہ لگائے کہ کیا آپ یہ پاکستانی ہیں کیا یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے لوگوں کو مسجدوں میں مار رہے ہیں امام بارگاہوں میں مار رہے ہیں بزاروں میں مار رہے ہیں ان کو ان کے مذہبی جلوسوں میں مار رہے ہیں ان کو سیکیورٹی فورسز کے ہیڈکوارٹرز میں مار رہے ہیں اور پھر پاکستان کی کسی سیاستدان کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں اقلیتوں کو بھی نہیں بخشا پاکستان کے مسلمانوں کے اس ملک میں جہاں پر اقلیتوں کے مکمل تحفظ کا یقین دلائے گیا تھا ان تمام حقائق اور آداد شمار کی روشنی میں اب وقت ہے کہ ہم یہ کڑوا گھوٹ نگلیں اتنی تعداد میں نہتے معصوم پاکستانی بھارت سے تین جنگوں میں نہیں مارے گئے اور نہ ہی اتنی تعداد میں پاکستان کی بر جری افواج کے جوانوں اور افسروں نے بھارت سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوس کیا اٹھارہ کروڑ عوام کے ڈوبتے حوصلوں کو جگانے کے لیے دنیا کو پاکستان کی جانب سے پیار اور محبت کا پیغام دینے کے لیے اور سب سے بڑھ کر جہاں سب سے بڑھ کر سب سے بڑھ کر پاکستان کوئی خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ ڈوبتی کشتی بچانے کے لیے جنگ کرنی ہوگی جو رنگ نسل اور نظریہ کی دہشتگردی کے خلاف اس پشبردگی کی کیفیت میں بھی یہ ایک انتہائی اعتماد اور قدر فقر کی بات ہے پاکستانیوں کو سو فیصد یقین ہے کہ پاکستانی فوج اور فوجی دستے اور پولیس اور انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ مل کر دہشتگردوں کو نیست و نابوت کر سکتے ہیں مگر اس کے لیے دہشتگردوں کے لیے موجود ہمدردی کی دیواریں گرانی ہوں گی اب تک ایسا نہیں ہوا ہے لیکن اگر ایسا ہوا اور اگر ہو تو ترقی اور خوشحالی کی ہوائیں جو پاکستان سے جڑے ہوئے چین اور بھارت میں چل رہی ہیں پاکستان اور پاکستانیوں کو آسمان کی بلندیوں تک لے جائیں گی میں ایک بار پھر زور دے کر کہوں گا کہ اٹس ناو اور نیور اب نہیں تو کبھی نہیں ہمیں جنگ کرنی ہے اعلان جنگ کرنی ہے اور ہمیں یہ جنگ یہ یقین کر لیجے کہ ہمیں اپنے ہی پاکستانیوں کے خلاف کرنی ہے ان گروہوں کے خلاف کرنی ہے ان پاکستانیوں کے خلاف کرنی ہے جو چاہے کسی کے بھی اشارے پر ناچ رہے ہو لیکن ہمیں مار وہی رہے ہیں ہماری معیشت کو تباہ وہی کر رہے ہیں یہ غیر ملکی نہیں ہے یہ غیر مسلم نہیں ہے یہ سب مسلمان ہیں اور یہ پاکستانی ہی ہیں یہ ایک اور کڑوگوٹ ہے یہ ایک انتہائی تلق حقیقت ہے یہ بھی مان لیتے ہیں کہ دہشتگردوں کو مکمل شکست دینے میں ہماری حکومت اور ہمارے حکومتی ادارے ناکام ہوئے ہیں اسی لئے ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں کہا تھا ہمیں اپنے نظام کو کھانگالنا ہوگا اور پھر گند کو نکالنا ہوگا یہی ہوگا بنیادی سفر کا آغاز دہشتگردی کے خلاف جنگ میں اور جنگ وہ جس کو ہم جیت کے واپس آئیں مگر اس کے لئے یہ کڑوگوٹ اور یہ حقیقت تسلیم کریں جو ہم نے اپنے ایک گزشتہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی